السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کمپین اٹھا دی گئی ہے جو حکومت بیٹھی یہ سوچ رہی ہے کہ پنجاب اس بار بھی سویا رہے گا ان کو بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں پچھلی بار حکومت نے صرف خیبر پختون خاصے لوگوں کو آنے پر کہا تھا کہ دیکھو پنجاب سے کوئی نہیں نکلا ہم کامیاب ہو گئے روکنے میں یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا یہ پچیس مارچ دوہزار بائیس سے شروع ہوا جب پنجاب پہ تابڑ توڑ حملے کر کے لوگوں کے گھر توڑ کے لوگوں کے کاروبار توڑ کے چادر چار دیواری کا تقدس درم برم کر کے تباہ و برباد کر کے پچیس مارچ دوہزار بائیس کا لانگ مارچ روکا گیا تھا تب سے لے کر اب تک پنجاب پہ وہ وہشیانہ بربریت نافذ کی گئی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی چنگیز خان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں ان سے تو مجھے بھی ٹویشن لینی چاہیے لیکن اس بار ان سب کو سرپرائز ملنے جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے اتجاجوں میں ایکٹیو نظر نہیں آئے وہ اس بار ایکٹیو نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ پہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے اور حکومت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک اور بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ کمپنی کا جانا مانا ٹاؤٹ فیصل وارڈا نے اس حکومت سے اعلان برات کر دی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کن کی زبان بولتا ہے اور اس حوالے سے صرف یہ میرا تجزیہ نہیں ہے میں دو اور لوگوں کی ون لائنر ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں سمینہ پاشا لکھتی ہیں کہ آج فیصل وارڈا اور حامد میر کی کیپیٹل ٹاک میں جو گفتگو ہوئی یہ حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھے جانے والے بلکہ کئی بار اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں ٹی وی پہ بیان کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں فاروق حمید خان کہ نجم سٹھی سہیل وڑیچ اور نو فیصل وارڈا حکومت کے خلاف نئے بیانی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیزر ہے اصل پروگرام سے پہلے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا پروگرام تو وڑنے جا رہا ہے یہ کس وقت ہو رہا ہے جب چھے سے سات دن رہ گئے ہیں جب اہم ترین اتجاج کی عمران خان نے کال دی ہے اس کے حوالے سے کتنے سٹکٹ حکمات ہیں وہ میں بتا دوں عامر مغل نے لکھا ہے کہ تمام جو وڈس اپ گروپ کے ایڈمنز ہیں ان کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ کسی بھی کارکون یا عددار کی گرفتاری کو یا اس کی صورت میں ایسی صورت میں اسے وڈس اپ گروپ سے فوری طور پر ریموو کر دیا جائے تاکہ پارٹی سٹیٹیجی لیک نہ ہو سکے شکریہ یعنی جو بھی گرفتار ہوگا وہ جان بوچ کے گرفتاری دے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا اس صورت میں اس کو وڈس اپ گروپ سے فورا نکال دیا جائے گا تاکہ جب وہ پکڑا جائے اور اس کا فون کمپنی کے پاس چلا جائے اور وڈس اپ ان کے استعمال میں ہو ان کو پی ٹی آئی کی سٹیٹیجی سے بلکل آگاہی نہ ہو سکے تو اتنی سنجیدگی سے پی ٹی آئی اس معاملے کو لے رہی ہے پھر مراج سعید نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صورتحال کی سنجیدگی کیا ہے اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے اور تیاریاں کس طرف جا رہی ہیں مراج سعید رکھتے ہیں کہ یوت ایس آئی ایف ایکٹیویسٹ اور کارکران کی تیاری اور قوم کا جذبہ دیکھ کر پر امید ہوں کہ انشاءاللہ چوبیس نومبر کو لاکھوں پرومن پاکستانی اپنے لیڈر عمران خان کی آزادی اپنے منڈیٹ کی واپسی اور ملک میں قانونوں آئین کی عملداری کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد ڈی چوک پہنچیں گے چوبیس سے پہلے یہ ہمارے پاس آخری ہفتہ ہے اور یقیناً اس وقت آپ کی تیاری آخری مراحل میں ہوگی اس لئے چند ضروری ہدایات اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنے عزیزوں اکارب اور دوستوں تک نہ صرف چوبیس کو احتجاج کا پیغام پہنچا دیا ہے بلکہ ڈی چوک پہنچنے تک آپ کا اور ان کا سارا انتظام اور پروگرام بھی تیہ شدہ ہے چوبیس نومبر کو آپ سب نے پاکستانی پرچم کے ساتھ امن کا سفید جھنڈا رمال یا دپٹا لے کر نکلنا ہے اور کسی کو بھی اپنا پر امن احتجاج سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دینی ممکن ہے آپ کو مایوس کرنے کے لیے چند دن پہلے سے ہی انٹرنیٹ سروس موطل کر دی جائے آپ نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے بڑی تداد میں پہنچنا ہے فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے اس لیے کسی بھی مس انفارمیشن پر کان نہیں درنے مطالبات کی منظوری کے بغیر واپسی نہیں ہوگی اس لیے پوری تیاری سے نکلنا ہے یعنی تمام رستے واپسی کے بند ہوں گے اجازت کی واپسی صرف عمران خان دیں گے امراض سعید نے بھی اعلان کر دیا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی اچانک کہے فار ایگزمپل گھنڈا پور یہ کہہ دے کہ اتجاج ختم ہو گیا یہ بات کسی نے تسلیم نہیں کرنی جب تک عمران خان کا اوفیشل بیان نہیں آ جاتا خواب وہ کسی پیشی پر آئے کسی ملاقات پر آئے جیسے بھی آئے جب تک اوفیشل چینل کے ذریعے یا ان کی بینوں ان کی اعلیہ کے ذریعے اوفیشل پیغام نہیں آئے گا کہ امران خان نے اتجاج ختم کر دیا ہے یا ڈیمانڈز مانی گئی ہیں یا نہیں اتجاج جاری رہے گا یہ بہت عام ہے یعنی اس بار معاملات انتہائی سنجیدگی سے لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے امران خان نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے امران خان نے کہا ہے کہ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسلک افراد کو اتجاج کی کال دیتا رہا ہوں مگر آٹھ فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکا گیا اس کے بعد پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلیں جس طرح آپ لوگ آٹھ فروری کو ہر مشکل کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے تھے اسی جذبے سے چوبیس نومبر کو بھی نکلیں عمران خان نے کہا ہے کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور عمران خان نے تو ویسے بھی کہہ دیا ہے کہ میں تو جیل میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں کیا آپ لوگ اپنی آزادی کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں یہ فائنل کال ہے اس پر نصر جعوید اور کئی دیگر لوگ بار بار خبر دے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے فیسرا لکھ دیا گیا ہے اور اس کے خلاف جتنے بھی چارجز ہیں ان میں سے کسی ایک چارج میں عمران خان کو بھی ملٹری قید میں لے لیا جائے گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں اس کا کیس سپریم کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے اس کی ایک درخواہ سپریم کورٹ میں دوبارہ ڈالی گئی ہے کہ اس کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اس کیس میں پہلے قاضی صاحب اور پھر امین الدین خان کے حوالے سے یہ کیس کر دیا گیا لیکن اگر ابھی یہ بحیش سنتا ہے تو کیا فیصلہ کرے گا کیا سامنے آئے گا کیونکہ اس فیصلے کے بعد ہی اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ اس وقت باندی بنا دی گئی ہے فواد چودری کے چھوٹے بھائی ہیں فیصل چودری انہوں نے بڑی زبردست بات کی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی حیثیت محکمہ اوقاف سے زیادہ نہیں رہ گئی ان کو حکومت کا چھوٹا سا ایک زیلی ادارہ بنا دیا گیا حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں ہم ابھی بتا دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے پھر کہتے ہیں اسی سانس میں کہ ہم سے بات نہیں کرتے یہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے تو آپ سے بات کس نے کرنی ہے اور کیا کوئی ڈیمانڈ ماننے کی آپ کی حیثیت اور اوقات ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے جو آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ملک چلا رہی ہے لیکن کبھی پارلیمنٹ اور کبھی کسی وزیراعظم کو اتنا بے وقت نہیں کیا گیا جتنا آپ کیا گیا ہے جو ایک پردہ ہوتا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا سارے پردے گرا دیا گیا ہیں سب کچھ سامنے سامنے چل رہا ہے اس کے باوجود ان میں اتنی جرت ہے نون لینگ میں خاص طور پر کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں مطلب اڈیسٹی دیکھ کے ایک بار بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے تو میں ایسے میں ایک اور سائن بھی دیکھ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں حکومت کے لیے کچھ اچھے حالات نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے نعیم افضل چان ندیم افضل چان کہتے ہیں کہ آپ تو وہاں بھی دیوالیا ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ایک بیٹے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ دیوالیا ہو گئے گو کہ میں شریف فیملی کی ذاتی خبریں ڈسکس نہیں کرتا میرے لیے یہ سب ارائیلیونٹ ہے لیکن میں ایک رائیلیونٹ چیز بتانے لگاؤں اس لیے زمنا ذکر آ گیا تو ندیم افضل چان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ ظلفکار علی بھٹو نے یہ کر دیا تھا اس لیے آپ دیوالیا ہوئے ہیں ہمیں آپ کی ساری کہانیاں پتا ہیں ہمیں پارٹی قیادت روکتی ہے ورنہ ہم آپ کا کچھا چٹھا کھول کر رہ دیں تو ایک طرف بلاول نے ہلکی پھلکی موسیقی شروع کی ہوئی ہے کچھ اور لوگ بھی بولنا شروع ہوئے ہوئے ہیں یہ چابی کہاں سے دی گئی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ شہباز شریف بوٹ چارٹ ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ زرداری اور بلاول کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں یعنی مریم اور نواز شریف دوبارہ جنم لے لیں تو بوٹ چارٹ کا وہ لیول نہیں اپنا سکتے جو زرداری اور بلاول نے اس ٹائم اپنایا ہوا ہے وہ تو سگنل کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ فیصل وارڈا یا جتنے بھی دیگر ٹاؤٹس ہیں وہ نون لی کے بارے میں تو بڑی برا بھلا انہیں کہتے ہیں عامیانہ گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ پیپس پارٹی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہتے تو یہاں سے آپ کوئی اشارے مل جائیں گے کہ شریف خاندان کے لیے شاید مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں بچنے والی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مضمون مقاصد کے لیے اور کمپنی کا ڈریکٹر انہیں استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے بعد شریف خاندان کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا اور زرداری اور بلاول نے یہ ثابت کر دیا کہ بوٹ چاٹنے میں وہ ان سے آگے ہیں اور زیادہ فائدہ مند ایڈیٹس ہیں ان کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور معاملات حکومت کے لیے بڑی سرپرائزز ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے پہلے اتجاجوں میں بھی اور ابھی میں فرق ہے دیکھیں نو مہی کے بعد تو اتجاج بلکل بند ہو گئے تھے پھر بشرا بی بی اریسٹ ہو گئی خان کے بعد اب لیکن بشرا بی 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 باہر ہیں خان کی بہنیں باہر ہیں کوئی بھی اتجاج ہوگا تو چلو بہنوں کو تو اگنور کر دیتی ہے پارٹی بشرا بی بی کو اگنور نہیں کر سکیں گی پوری پارٹی کو پتا ہے کہ بشرا بی بی خان کا پیغام پہنچائے گیا اور اگر ہم نے آئیں بائیں شائیں کی تو خان نے ہماری یوں چھٹی کار دینی ہے تو سب کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں پارٹی کے اندر جو کمزور دل لوگ ہیں ان کی بھی ٹانگیں کاپ رہی ہیں کیونکہ جہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں اس کے بعد نون لیگ میں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور نہ ہی پیپرز پارٹی میں سو آپشن ہی نہیں ہے کہ اتنے اتنے بندے نہ لائے جائیں اور گراؤنڈ پر کام نہ کیا جائیں تو گراؤنڈ پر بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹپٹ آپ کو جلد احتجاج میں نظر بھی آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا